ہیلو دوستو چلیے آج ہم لوگ سیکھتے ہیں ادھر جیومیٹرکل شیپ دلیش سائیڈ میں آنے کے بعد دیکھیں آپ کو ملے گا سرکل سرکل پہ جیسے ہم کلک کریں گے کلک کر کے اس طرح ہولڈ کریں گے تو فرنس دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں آپ کو مل جائے گا پہلا ہے سرکل اور دوسرا ہے ایلیپس تو چلیے پہلے ہم سرکل رو کرتے ہیں سرکل پہ کلک کریں گے اس طرح سے ماؤس کے لیفٹ کلک کر کے اس طرح سے ڈریک کریں گے ڈریک کرنے کے بعد دیکھیں ادھر آپ کو سرکل کریشن ٹول مل جائے گا اور یعنی کی اس کا سپیرامیٹر سرکل کا اگر آپ سرکل کو ڈائی میٹر سے بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے کلک کر کے یہاں سے اس طرح سے لیفٹ کلک کر کے ہول کریں گے اور یہاں پہ ڈائی میٹر سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ اپنا جو ڈائی میٹر ہوگا آپ کا وہ ڈالنا ہے اگر آپ سرکل کو ریڈیس سے بنانا چاہتے ہیں تو ریڈیس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ وہ ریڈیس ڈالیں گے اگر آپ ویرٹین ہائیر دینا چاہتے ہیں تو ویرٹین ہائیر بھی دے سکتے ادھر تو میں یہاں پہ ہنڈریٹ ریڈیس کر کے اس کو تو یہاں پہ میں ہنڈریٹ ریڈیس کا سرکل ڈرو کرتا ہوں تو دوستو دیکھیں یہاں پہ ایک آپشن اور ملے گا آپ کو create with arc اس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے میں ایک نورمل سرکل بنا لیتا ہوں یہاں پہ ہنڈریٹ ریڈیس ڈالنے کے بعد میں کیا کروں گا create پہ کلک کروں گا دیکھیں یہاں پہ میرا جو ہے سرکل ڈرو ہو چکا ہے چلیے اور دوسرا سرکل ڈرو کر لیتا ہوں سرکل پہ کلک کر کے لیفٹ کلک کر کے اس طرح سے drag کرنا ہے یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کو create with arcs پہ کلک کر دوں گا اور اس کو create کر لوں گا تو دوستو ابھی آپ کو دونوں سرکل سیم دیکھ رہا ہوگا لیکن اس میں فرق کیا ہے چلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو دوستو ان دونوں سرکل میں فرق دیکھنے کے لئے میں کیا کروں گا ان دونوں سرکل کو select کروں گا select کرنے کے بعد اس کے note editing میں جاؤں گا دیکھیں یہاں سے یہ ہے note editing tool اس کو میں click کروں گا اس پہ click کروں گا اس کا shortcut کی این ہے آپ اس طرح سے select کر کے این دبا سکتے ہیں keyboard کے keyboard میں end دبانے کے بعد یہ جو ہے active ہو جائے گا تو دوستو دیکھیں ان دونوں سرکل میں فرق یہ ہے کہ آپ کو ادھر بیزیر بیزیر لائن مل جائے گا اس طرح سے دیکھیں اس کو بھومانے کے لئے اس طرح سے آپ سرکل کو دوسرا shape دے سکتے ہیں اور جو ہم نے arc سے click بنایا تھا وہ دیکھیں اس طرح سے arc سے بنایا ہے یعنی اس میں four arc بنایا ہے یعنی کہ یہ سرکل four arc سے بنایا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ ہو گیا one یہ ہو گیا two یہ three یعنی یہ ہو گیا four یہ جو سرکل بنایا ہے بلکل یہ جو سرکل بنایا ہے یہ arc سے بنایا ہے اور یہ جو بنایا ہے اس طرح سے یہ curve line سے بنایا ہے جس کو میں اس طرح سے الگ shape دے سکتے ہیں تو چلیے آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس پر ellipse tool کو یہاں سے ہم اس کو click کر کے hole کریں گے اور یہاں پر ellipse tool کو active کریں گے اس کے بعد left click سے اس طرح سے drag کریں گے drag کرنے کے بعد دیکھیں اس طرح سے right side میں آپ کو parameter دیکھ جائے گا اس طرح سے یہاں پہ اس کو hide دے سکتے ہیں اور یہاں سے اس کا width دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ادھر note مل جائے گا یہاں سے بھی اس کو اس طرح سے manage کر سکتے ہیں دیکھیں یہ center point ملے گا آپ کو move کرنے کے لئے اور یہ جو green point ہے اور یہ ملے گا آپ کو rotate کرنے کے لئے rotation degree آپ یہاں سے بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ 45 degree میں ڈالتا ہوں 45 اور create پہ click کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ellipse ہمارا draw ہو جائے گا اس کے بعد نیچے ملے گا آپ کو polygon اس پہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ ایک point آ رہا ہوگا یہاں پہ دو شیب آپ کو دیکھنے کو ملے گا پہلا ہے polygon اور دوسرا ہے start سب سے پہلے میں یہاں پہ یہاں سے میں polygon کو اس طرح سے active کروں گا left click سے اس طرح سے drag کروں گا drag کرنے کے بعد دیکھیں اس کا آپ بھی جو ہے 5 side ہے یہاں پہ دیکھا رہا ہے 5 side اگر اس کا side increase کرنا چاہتے ہیں تو increase کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ 7 دے دیتا ہوں 7 side اور اس کا rotation degree بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میں ابھی 45 degree میں rotation کیا اس کو اب اپنے according یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ملے گا آپ کو polygon center polygon center means یہ ہے friends کہ آپ نے یہ model کو create کرتے ہو آپ نے اس کا coordinate کہاں پہ save کیا تھا اس جگہ سے یہ شروع ہوتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ اس کا coordinate save کیا تھا corner پہ تو میں جیسے 0 0 پہ ڈالوں گا اس کے coordinate کے حساب سے 0 0 پہ یہ چلا جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ملے گا radius ابھی میں اس کو اس طرح سے یہاں پہ لے کے آ جاتا ہوں اس کے بعد نیچے ملے گا آپ کو friends radius یعنی آپ اس کا radius اپنے according ڈال سکتے ہیں جیسے یہاں پہ 400 میں نے اس کا radius ڈال دیا اس کے بعد create پہ click کروں گا یہ کیا ہوگا ہمارا polygon create ہو جائے گا اور یہاں پہ دوسرا ملے گا star star کو ایکٹیو کرنے کے بعد دیکھیں اس کا parameter کچھ different ہوگا اور جیسے میں اس طرح سے drag کروں گا دیکھیں یہاں پہ ہم اپنے according اگر باہر بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے باہر بنا سکتے ہیں اگر اندر بنانا چاہتے ہیں اگر اندر اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں تو اندر میں بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے click کروں گا اس کا note پکڑ کے بھی اس طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو edit کر سکتے ہیں اور اس کا parameter ادھر مل جائے گا number of point یعنی آپ کتنا point رکھنا چاہتے ہیں star کا یہاں پہ six ڈالیں گے تو six point بن جائے گا star کا اور یہاں پہ angle کس angle میں رکھنا چاہتے ہیں جیسے میں 45 کرتا ہوں تو 45 angle میں یہ star ڈو ہو جائے گا یہ same یہاں پہ ملے گا آپ کو start center یعنی آپ کے coordinate کے حساب سے وہ اگر رکھنا چاہتے ہیں star کو تو اپنے coordinate کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ملے گا radius of first point اگر اس point کو آپ کوئی specific radius دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں یہاں سے یہ ہو گیا radius of first point اور یہ ہو جائے گا radius of second point آپ اپنے according کوئی بھی radius یہاں پہ ڈال سکتے ہیں دیکھئے اس طرح سے اس کے بعد create پہ click کریں گے تو یہ جو start ہمارا create ہو جائے گا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا circle, ellipse, polygon اور start تو دوستو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے تاکہ سیکھنے میں آسانی ہو تو چلیے ملتے ہیں ہم لوگ اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے take care and goodbye